ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آسکے تم نے ہمیں بھولا دیا ہم نہ تمہیں بھولا سکے وہ ہے کہ ایسا ہو کوئی نامہ بھر بات پہ کام دھر سکے پڑھ کر یقین کر سکے جا کر انہیں سنا سکے اور تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کو کس کی زبان کھولے گی پھر ہم ہی نہ گر سنا سکے اور لپے سوال ہے یہاں شوق ویسال ہے یہاں کس کی مجال ہے یہاں ہم سے نظر ملا سکے ماشاءاللہ آپ دل چاہتا ہے کہ آپ جتنی بھی بات کرے ہم سنے بہت اچھی صدیقی سے بات کرتے لیکن ٹائم ہماری لیے ایک بڑا دی پلیس وقت کی آنچ پر بلکہ یہ کہلوں کہ گھڑی گھڑی تو نہ دیکھو میری گھڑی کی طرف ساری رات بجے گی ابھی بجا کیا ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سائر اللہ دھیانوی نے شاید نظم ان کشمیریوں کے لیے لکھی تھی کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے اخاک سہرہ پہ جمیں یا کفے پاکل پہ جمیں فرقِ انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمیں پتیغِ بیداد پہ یا لاشہِ بسمل پہ جمیں خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا اور لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی کا ہون ہے خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ اور سازشے لاکھ اڑاتی پھر ان ظلمت کے نقاب لے کے ہر بوم نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ اور تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا کبھی شولہ کبھی پتھر بن کر گریبان چاہ غرق لہ ہوا نکلا ہے اور خون پہتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے ظلم کی بات ہی کیا ظلم کی عوقات ہی کیا ظلم صرف ظلم ہے آغاز سے انجام تلق میں بات مودی ہی کی کر رہا تھا وہ اتنی بات کر لیتا ہوں کہ جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے یہ مودی کے لیے ہے جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حتک ہے کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے ادھر ایک حرف کہ کشتنی ادھر لاکھ حضرت تھا گفتنی جو کہا تو سن کے اڑا دیا جو لکھا تو پڑھ کے میں کہا دیا ہے یہ بڑی مشہور ہے فیض کی ایک نظم لیکن یہ شہر اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہ گواہو وہ بھی اس وقت صادقاتا ہے نہ گواہو نہ وہ کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گما دیا اور جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لوٹا دیا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوری بن کی باتیں کرسے ہیں انہیں ایک قطع سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کس پہ لبیک کہو گے کہ نہ ہوگی باہم جوہری بم کی صدا اور صداے گوتم رسک بہتر ہے کہ یہ شولہ وادامہ ایٹم اور گھر کے چولہے سے اترتی ہوئی روٹی کی قسم زخم اچھا ہے کہ ننی سے کلی اچھی ہے جس دیف میں آٹے چینے کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیف میں بجلی پانی کا فقدان فلک تک جا پہنچے جس دیف کی ہر چوہرائے پر دوچار بکاری پھرتے ہو جس دیف میں روز جہازوں سے امدادی دھیلے گرتے ہو جس دیف میں گربت ماہوں سے بچے نعلام کراتی ہو جس دیف میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیف کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہو جس دیف کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہو اس دیف کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا لازم ہے آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ زلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانہ پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنک کا چورانہ پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھاری کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھاری کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان نننے نننے ہاتھوں کاش میں لوٹا پاؤں ان نننے نننے ہاتھوں وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھیلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے